بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جی خیریت سے ہوں گے آج کا ویڈیو آغاز ہی میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر کوئی ریسپی موجود نہیں ہے لیکن جس چیز کے بارے میں ہے وہ کھانے سے متعلق ہے اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جو چیز منگوائی ہے وہ اچھی اچھی آئے گی اور ہم اسے بہت ساری ریسپیز شیوٹ کریں گے آپ کے لئے خیر جناب آج جو ہے وہ میں نے آم مگوائے ہیں کہیں سے آن لائن پرچیزنگ کی ہے جی ویسے تو پاکستان کے اندر آج ساہستہ یہ چیز ٹرینٹ پکڑتی جا رہی ہے آن لائن پرچیزنگ کے حوالے سے لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی ملتا ہے گرمیوں کے موسم کی سوغات ہے جی آم اور آموں میں جو سب سے بہترین کالٹی ہے پوری دنیا کے اندر وہ ہے جی پاکستان کی کالٹی اب تین طرح کے پاکستان میں آم پرڈیوس ہوتے ہیں بسیکلی ایک ایکسپورٹ کالٹی ایک ٹرپل اے کیٹیگری اور ایک وہ کیٹیگری بسیکلی ہوتی ہے جو جو آم آپ کو لوکل مارکیٹ میں مل جاتی ہے خیر جناب ایکسپورٹ کالٹی وہ ہوتی ہے جس کو کالٹی ایشورنس والے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کی جانچ پر تال کرتے ہیں باہر بھیجتے ہیں جو باہر کے ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سولہ سو سے دو ہزار روپے کلو میں آرام سے وہاں پر بکتا ہے اور وہ آم خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس کالٹی میں سے جو بچے ہوئے آم ہوتے ہیں یعنی جو اس کالٹی کو میٹ نہیں کرتے وہ ٹرپل ایک کٹیگری ہوتی ہے اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ آپ کو مختلف ٹائپ کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جی ایکسپورٹ کالٹی کے آم وہ بسکلی ایکسپورٹ کالٹی کے آم نہیں ہوتے وہ ٹرپل ایک کٹیگری والے آم ہوتے ہیں اور ان آموں کو ایکسپورٹ کالٹی کے آم کہہ کے بیچا جاتا ہے تو میں نے جن صاحب سے منگوائے ہیں کوئی جان پہچان تو نہیں ہے ان کے ساتھ فرسٹ ایکسپیریئنس ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو واقعی ایکسپورٹ کالٹی ملے گی اب وہ ایکسپورٹ کالٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا سوچا کہ اس کو میں ویڈیو بناوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جائے انشاءاللہ یہ آم جو ہیں ان سے ہم بہت ساری ریسپیز شوٹ کرنے والے ہیں اور وہ صرف آپ کے لیے ہیں آپ کی دھیر ساری سپورٹ چاہیے ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ہنٹی والے بٹن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا میں قریباً بس پاس ہی پہنچ گیا ہوں بس ٹاپ سے مجھے آم پک کرنے ہیں آم پک کر کے گھر چلتے ہیں اور گھر چل کے اس کی کرتے ہیں ان باکسنگ ٹھیک ہو گیا چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں پیکیج ہمارا جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے اندر کیا ہے کیا کالٹی ہے مجھے خود بڑا تجسس ہو رہا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی مزے کی دو چیز ہے میں نے یہ بھی مینگو کلر میں لیا یعنی جو کٹر ہے وہ بھی مینگو کلر میں یہاں سے بھی کارنا پڑے گا اس کو ہم نکال دیتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی پیکنگ ہے جی بسم اللہ الرحی یہ ہے جی وہ ایکسپورٹ کالٹی جس کی میں بات کر رہا تھا کم از کم دو سو گرام سے بڑا جو ہے وہ دانا ہے ایک ایک ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کمی بیشی کوئی کتا ہی کچھ سلسلہ جو ہے وہ اگر ہو تو ہمیں پتا چل جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مطلب پیسہ وصول خیر یہ تو پکے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا ایک میرا یہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے انشاءاللہ ان کی ہم مزے مزے کی ریسپیز بنائیں گے اور آپ کے ساتھ بہت جلدی ہم شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں اور مجھے دیں اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ